دیاری سٹوڈنٹس ہم نے انٹریس انڈ ڈرائنگ کے کنسپٹ میں پہلا لیکچر لیا تھا جس میں انٹریس انڈ ڈرائنگ کا کنسپٹ کیا ہے کیسے کیلکٹوڈ کرنا چاہیے کن باتوں کو دہار نکھنا چاہیے وہ ہم نے لیا تھا پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم نے کور کیا کہ اگر ہر ڈرائنگ کا انٹریویل سیم ہے اور اماؤنڈ بھی ایکوال ہے ڈرائنگ کا تو انٹریس انڈ ڈرائنگ کیسے نکلے گی وہاں پر پھر ہم نے اگر ہر مہینے کے بیگننگ میں اماؤنڈ ویڈرا ہو تو یہ کنسپٹ لیا تھا ہم نے انٹریس انڈ ڈرائنگ کے سیکنڈ لیکچر میں انٹریس انڈ ڈرائنگ کے کنسپٹ کے اندر تیسرے لیکچر میں ہم نے لیا کہ اگر ڈرائنگ کا اماؤنڈ ہر سال ہر مہینے ویڈرا ہوتا ہے تو کیسے انٹریس انڈ ڈرائنگ نکلے گا کیس چل رہا ہے کہ اگر ہر ڈرائنگ کی بیچ میں انٹریویل سیم ہے اور اماؤنڈ بھی سیم ہے تو اس کے اندر یہ تیسرا کیس ہم نے لیا ہے تو ایک کوششن کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ کوششن ہے پروی ایجا پارٹنر ہش ڈرائنگ سار سیون تھاؤجن ایڈ دے اینڈ آب میڈل آب ایڈ دی میڈل آب ایوری منت جو پروی نا وہ ہر بار سیون تھاؤجن ویڈراؤ کرتا ہے مطبع اس کا ہر ڈرائنگ کا اماؤنٹ سیم ہے میڈ آب ایوری منت ہر مہنے کے میڈ میں پیسے نکالے مطبع پہلی ڈرائنگ اور دوسری ڈرائنگ کے بیچ میں جو انٹرویل ہے وہ سیم ہے ہر بار سیم ہے کبھی دو مہنے میں کبھی چار مہنے میں پیسے نکالے ایسا نہیں ہے ہر مہنے پیسے نکالے مطبع ہر ڈرائنگ کے بیچ میں انٹرویل سیم ہے ہر ڈرائنگ کا اماؤنڈ بھی سیم ہے ان ایکوال نہیں ہے تو اگر ہر ڈرائنگ کا انٹرویل سیم ہو اماؤنڈ بھی سیم ہو تو انٹریس انڈرائنگ کے تین کیس ہوتے ہیں تین دھنگ سے انٹریس نکال سکتے ہیں وہ پہلے تینوں دیکھ لیتے ہم پھر سوچتے ہیں کہ تینوں میں سے زیادہ صحیح کونسا ہے کونسی میتھر سے ٹائم کم کنجم ہوگا تو تین طریقے پہلا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ڈرائنگ کا الگ الگ انٹریس نکال لیتے ہیں ہر مہینے پیسے ویڈراؤ کینے تو ہر منت کی ڈرائنگ کا انٹریس الگ الگ کلکلیٹ کر لیتے ہیں پھر ان کا ٹوٹر کر لیتے ہیں یہ انسر آگیا انٹریس انڈرائنگ کا ایک میتھر تو یہ ہے تو کیسے ہوگی یہ دیکھیں یہ تو ہم نے ہر مہینے کا انٹریس انڈرائنگ ایسے نکالا کیسے اب پہلے جو اپریل کے میڈ میں پیسے نکالیں تو اپریل کے میڈ سے ایئر اینڈ تک کنسیب یہ سمجھایا تھا پہلی لیکچر میں جو انٹریس انڈرائنگ کیلکلیٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹ آب ڈرائنگ سے ایئر اینڈ تک کا انٹریس نکالتا ہے تو ہر مہینے کے میڈ میں پیسے نکالیں تو اپریل کے میڈ سے مارچ اینڈ تک کا انٹریس جو ہے لگے گا اپریل میڈ سے مارچ اینڈ تک 11.5 منت ہوتے ہیں کیلکلیٹ کر کے اگر دیکھیں تو تو پرنسیپل اماؤنٹ ہے سیون تھاؤجن ڈرائنگ کے اماؤنٹ ہے ایسے ہی پھر نیکس منت آتا ہے مہ منت آب مہ کے میڈ سے مارچ اینڈ تک کا انٹریس نکالیں گے تو یہ سارے دس مہینے ہوتے ہیں 10.5 منت ہوتے ہیں سیون تھاؤجن پرنسیپل اماؤنٹ ہے 12.12% انٹریس کریٹے ہیں 10.5 منت ہے تو انٹریس نکال گیا 7.35 ٹھیک ہے ایسے ہی ہر ایک مہینے کا انٹریس نکالتے ہیں ہر مہینے آگے بڑھتے ہیں ایک ایک مہینہ کم ہوتا چلا جائے گا پہلے والے میں 11.5 منت تھے اگلے بار میں 10.5 منت تھے اگلے بار میں 9.5 منت تھے ایک ایک مہینہ کم ہوتا چلا گیا اس دنگ سے ہم نے پورے 12 منت کا انٹریس نکال لیا ٹوٹل کر لیا 5,040 روپیز آیا انٹریس انڈرائنگ اب ایسے ہی انٹریس انڈرائنگ ایک اور دنگ سے نکال سکتے ہیں ہو کیا رہا ہے کہ ہر بار پرنسیپل اماؤنٹ ہم نے سیم رکھا ہے 7,000 روپیز ٹوٹل بائی ہنڈریڈ جو انٹریس کی ریٹ ہے وہ ہم نے سیم رکھی ہے ٹائم کے اندر ٹوٹل سے ڈوائیڈ ہر بار ہوئی رہا ہے کیونکہ ٹائم منت میں دیا ہوا ہے بدل کیا رہا ہے ہر بار میں صرف ٹائم بدل رہا ہے دیکھیں نمبرہ منت بدل رہا ہے دیکھیں پہلے بار میں جو ٹائم تھا وہ تھا 11.5 منت دوسری بار میں 10.5 منت تھا ایسے کرتے کرتے لاشٹ جو مارچ کا منت تھا اس میں 5.5 منت تھا تو ڈاریک کیسے انٹریس نکال سکتے اگر انٹریسے میں تو وہ دیکھیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ منتری ٹائنگ لے لو تو منتری ٹائنگ انٹو ریٹ ٹویل پرسن انٹو ٹائم اب ٹائم اگر پہلا والا 11.5 دوسری بار میں 10.5 اگلی بار میں 9.5 لاشٹ بار میں 5.5 اگر ان سب ہی منت کا ٹوٹل کیا جائے تو 72 منت ہوگا پہلے والے 7.5 جن پہ 11.5 منت کا انٹریس نکالو دوسری بار میں 10.5 منت کا نکالو آخری بار میں 5.5 منت کا انٹریس نکالو بجائے ایسا کرنے کے ٹوٹل منت 72 ہوتے 72 منت کا انٹریس ایک ہی بار میں نکالو تو پر انسیپل امونٹ 7.5 جن تھا ہر بار یہی لیا تھا 12% انٹریس کے لیٹ ہر بار یہی لی ڈیوائیڈ میں 12 رکھا ہی تھا بار بار انٹریس نکالو 72 منت کا ایک ہی بار میں نکالو 5.540 آگیا تو اتنی ساری جو ٹیبل بنانی پڑی وہ ٹیبل بنانی جو اتنی پڑی ڈائیک انٹریس آ جائے گا تو پہلی بار میسر سے یہ جیزہ شارٹ کٹیں پھر دوسرا طریقہ ہے اگر ہم کو اینیویل ڈرائنگ کے پیسز میں انٹریس نکالنا ہو 7000 ہر منت پیسے نکالیں تو پورے 12 منت میں کتنا پیسے آبے ڈرا ہوا 7000 into 12 84000 84000 ہمارا principal amount ہو گیا 84000 ہمارا principal amount ہے 12% ہماری انٹریس کے ریٹ ہے جب اینیویل ڈرائنگ لی جاتی ہے تو ڈیٹا ڈرائنگ کے حساب سے ایوریش ٹیم نکال کے اس ٹیم کا انٹریس لیا جاتا ہے پہلی بار میں 11.5 منت کا انٹریس لگا تھا آخری بار میں 0.5 منت کا انٹریس نکالا تھا تو پہلا اور آخری لیا جاتا ہے 11.5 منت اور 0.5 منت ان کا ایوریش 11.5 پلس 0.5 12 12 ڈیویڈ بائی 2 6 منت 6 منت کا انٹریس لے لیتے کانسیپٹ کیا ہے وہ سمجھ لو بھئی پہلے والے پہلے والی ڈرائنگ 7000 اس پہ 11.5 منت کا انٹریس لگ رہا ہے دوسری والی ڈرائنگ پر 10.5 منت کا انٹریس لگ رہا ہے تیسری والی پہ 9.5 منت کا لگ رہا ہے ایک ایک مینا کم ہوتی ہے آخری بار میں 0.5 منت کا انٹریس ہی لگ رہا ہے تو on and average on and average 11.5 اور 0.5 کا ایوریش 6 منت ہوتا ہے یعنی ہر ڈرائنگ پہ 6 منت کا انٹریس لگ رہا ہے ہر ڈرائنگ پہ 6 منت کا لگ رہا ہے تو پورے 84 سو جن پہ اکھٹا ہے ایک ہی بار میں 6 منت کا انٹریس نکال لو تو بھی وہ ہی آئے گا تو اس ڈھنگ سے 3 ڈھنگ سے انٹریس نکال سکتے ہیں پہلی تو بہت زیادہ لمبی میتری اگر monthly ڈرائنگ دیئے تو دوسری میسٹ لے لو یا پھر انڈیو ڈرائنگ کیلکل کر کے تیسری میسٹ لے لو تو تینوں میں سے کسی بھی میسٹ سے انٹریس نکالا جا سکتا ہے انٹریس ایڈ دے میڈ آپ منت اگر ہو تو کیسے نکالتا ہے یہ ہم نے سمجھا تو ہم نے اس والے لیکچر پلس اس کے پہلے کے دونوں لیکچر ان میں ہم نے اگر ہر منت کی بگننگ میں ہر منت کے این میں ہر منت کے میڈ میں پیسہ نکالا ہو تو اس میں انٹریس انڈرائنگ کیسے نکالتا ہے یہ سیکھا تھا یہی ہر جگہ لگایا جا سکتا ہے چاہے وہ کوارٹر لی ڈرائنگ ہو چاہے منت لی ڈرائنگ ہو تو ہم اگلے تین کیس اور لے لیتے ہیں اگر ڈرائنگ ہر کوارٹر میں ہو ہر کوارٹر کے بگننگ میں ہر کوارٹر کے این میں ہر کوارٹر کے میڈ میں ڈرائنگ ہو تو کیسے نکالیں گے اگلے تین لیکچر اس بارے میں ہم دیکھیں گے Thank you students Thank you